مولا میرے مولا 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 صالحات فلهم اجر غير ممنون وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یا ابا صفیان جئتكم بکرامت الدنيا والآخرة و تردهم على بحجة بیداء لیلها کنهارها او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میں محترم کہہ رہے بھائیو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے اس لئے ساری کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمبہ ہے ساری کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمبہ ہے ہر ایک انسان کو اپنے کمبے سے محبت ہوتی ہے اپنے خاندان سے محبت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا پروردگار ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر دعوت علیہ السلام کو فرمایا اے منہ نبی دعوت علیہ السلام اگر میرے گنے گار بندوں کو پتا چلے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں میرے وہ گنے گار بندے جن کے نام عمال میں ایک بھی نہیں کیلے جن کی زندگی گناہوں سے ملووث ہے نام عمال میں روزہ نہیں قرآن کی تلاوت نہیں کچھ نہیں اگر میرے ان گنے گار بندوں کو پتا چلے کہ ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو مارے محبت کے ان کے بدل کے جوڑ کے جوڑ الگ ہو جائے جب میرے بھائیو اللہ تعالیٰ اپنے گنے گار بندے سے اتنا پیار کرتا ہے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیت بندے جو دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات والی زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتا ہوں ایک مطبع صلی اللہ و تبارک و تعالیٰ کے وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے تو ایک عورت کو دیکھا وہ تنور جلا کے بٹی ہے تنور جلا کے تنور سمجھتے ہونا چھولا اور اس کا چھوٹا سا بچہ قریب میں ہے جیسے بچہ تنور کے قریب آتا ہے چولے کے قریب آگ کی لپٹوں کو دیکھ کر تو ماں کھڑی ہوتی ہے اور بچے کو پھر الگ کرتی ہے جدہ کرتی ہے تاکہ بچے کو آگ کی لپٹ نہ لگ جائے اس نے بار بار کیا جب وہ اپنے تنور بھی روٹی پکانے سے فارغ ہو چکی تو حضور کی خدمت نہیں آپ کا کافلہ پڑا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ کہ میرا چھوٹا سا بچہ میں روٹی پکا رہی ہوں تنور کے پاس وہ میرا بچہ بار بار آگ کی طرف آ رہا ہے تو میرے دل میں بچے کی اتنی محبت ہے کہ میں بچے کو بار بار مجھے اٹھنا پڑتا ہے اور میں اپنے بیٹے کو آگ کی لپٹوں سے بچاتا ہو تاکہ میرے بیٹے کو آگ میں لگ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ رحم کرنے بارا خودہ ہیں تو کیا اپنے اللہ تر اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں بیجے گا آپ سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ سر جھکا کر دیر تک روتے رہے اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں کبھی نہیں بیجے گا ہاں اس بندے کو بیجے گا جو رات کی تنہاجہ اس کی ناپاک ہو جائے اور اپنے گناہوں پر مصر رہے گناہوں پر اسرار کرنے والے کو اللہ ضرور عذاب دے گا وانا اللہ اپنے بندے کو کبھی عذاب نہیں دے گا اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے یبر آدم اللہ فرون میرے بندے میں تُس سے محبت کرتا ہو فَبِحَقِّ كُلِّ وَحِبَّة میرے حقی قسم تُو بھی مجھ سے محبت کرنے والا بن جائے یبن آدم ان ذکرتنی ذکرتو جب تُو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تُجھے یاد کرتا ہوں وَإِن نَسِيطنی ذکرتو لیکن جب تُو مجھے بول جاتا ہے تب بھی میں تُجھے یاد کرتا ہوں وقت پر کھانا کھلاتا ہوں وقت پر پانی پھلاتا ہوں وقت پر تیری ضرورت کو پورا کرتا ہوں وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا آپ کارب اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھلتا یہ اللہ تبارک پتالہ کا اپنے بندوں کے ساتھ تعلق ہے کہ نافرمان کو بھی روزی مل لگی ہے فرما بردار کو بھی روزی مل لگی ہے اگر جو روزی دینے میں فرق ہے برکت والی روزی پریشانی والی روزی لیکن مقدر کاریز کا اللہ تعالیٰ خرید کو دے رہا ہے فرما بردار کو بھی نافرمان کو بھی یہ ہمارا جو مجمعہ یہ پڑے لکھوں کا مجمعہ ہے جن کو دنیا میں لوگ دنیا کی زبان میں پڑھا لکھا طبقہ پروفیشنل مجمعہ کہ میں مجمعہ کے انسان جگڑا نہیں کرتا کہ میں پڑھا لکھا ہے جاہل نہیں ہے کہ پڑے لکھیں مجمعہ کا سماج میں معاشرے میں ایک ویڈیو ہے کہ مجمعہ سمجھدار ہوتا ہے سنجیدہ ہوتا ہے بات بات میں زبان نہیں کھلتا بات بات میں جگڑا نہیں کرتا اس میں برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے پڑھا لکھا مجمعہ ایک نادان اور ایک جاہل چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی کل لیتا ہے جگڑے پر اتر جاتا ہے زبان سے گاری بھی کل جاتا ہے پڑھا لکھا طبقہ اس کے زبان سے کبھی گاری نہیں آتی کہ وہ سمجھدار مجمعہ سمجھدار مجمعہ ڈاکٹرز کا مجمعہ وکیلوں کا مجمعہ انجرز کا مجمعہ ٹیچرز کا مجمعہ کہ اپنے سٹورنٹ کو کبھی ٹیچر سختی تو کرتا ہے لیکن کبھی گاری نہیں ملتا اس لئے کہ علم دینے میں خمدردی ضروری ہے علم دینے میں کیا وہ ضروری ہے؟ خمدردی کیونکہ سنہ و سنہ نولیج بھیتا ہے ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے ایک اپنے پیشن کے ساتھ نروی کرے اپنے پیشن کو اس طرح سمجھے اس طرح اپنا گھر کا پیشن ہو یہ ڈاکٹر کی خیرخواہی ہے ایک ڈاکٹر کلینک پہ کھول کر بیٹا ہے اور اس کا بچہ پیشن بن کے آیا اس کا بھائی بن کے آیا اس کی بہن بن کے آیا تو ڈاکٹر کا پورا طریقہ بدل جاتا ہے کہ میرے گھر کا پیشنٹ ہے میرے گھر کا دردی ہے پوری شٹاپ کو ایکٹیو کرتا ہے بھا اس کی طرف برابر خبر رکھو اسی طرح ڈاکٹر ہر آنے والا مسلمان کو اپنے گھر کا فرد اور اپنے گھر کا ممبر سمجھ کر اس کی اعتمارداری کرے اس کے ساتھ علاج کرے یہ ڈاکٹر کا دین ہے علمالطیب طیب کا عدم یہ انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی تھا اور صحابہ کے پاس بھی تھا جیسے دنیا کی طلب کی ہوتی رہے کی سائنس کی دنیا میں نام بدلتے رہیں گے دواؤں کے نام بدلتے رہیں گے لیکن اصل تو جو دواؤں ہیں روحانی جسمانی امراض کی وہ جڑی بٹی ہیں اس کا علاج ہمارے بڑے اور ہمارے اصلاف جانتے تھے اور صحابہ کے زمانے میں کبھی تو کوئی بیمار ہوتا ہی نہیں تھا ہاں بیمار صحابہ ہوئے ہیں لیکن مدینہ میں کچھ ڈاکٹر نہیں تھا شیخ سادین اپنی کتاب بھولیستہ بھی لکھا ہے ایک ڈاکٹر نے مدینہ میں کلینک کھولی چلیت میں کوئی آوید نہیں آوید نہیں پریشان کے کلینک کھانی کوئی آتا ہے نہیں فرمایہاں کوئی آئے گا ہی نہیں اس نے کہ یہاں لوگ کھانے میں بہو سنبل کے کھاتے ہیں جب کھانا کھانے کے بعد پانی مت پیو حالانکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کی ترجیب ہے شریعت میں اتنا کھانا مت کھاؤ کہ پانی کی جگہ نہ رہے پھر پانی نہ پینے کی ترجیب ہے ایک حصہ کھانے کا ہے ایک حصہ پانی کا ہے تو پانی کا حصہ کیوں کہا کہ میں کھانے کے بعد پانی پیو آدمی ایک حصہ کا کھانا کھاوے گا اور ایک حصہ کا آدمی کھانی جگہ رہے گا ہوا کے لیے تو آدمی کو پانی کی ضرور پڑے گی کھانا اتنا کھا دے گے تین کو پور کر لگتے ہیں پانی کی جگہ پر بھی کھانا ہوا کی جگہ پر بھی کھانا اب تم پانی کیوں گے تو لقصان ہوگا صحابہ اکرام کھلیٹ کھا دیتے حضر شیخ زکرہ حمد تلالے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک عرب کی جماعت آئی اور عرب کی جماعت نے کھانے کا مزاکرہ کیا کھانے کے عاداب جو ہمارے جماعتوں میں ہوتے ہیں تو کھانے کے عاداب بتانے کے بعد حضر شیخ نے کہا یہ عدب باقی ہے کہ کم کھانا کی سنت ہے کیا کہاں کم کھانا کی سنت ہے اور افراد سب سے بدترین بیماری ازا عائشہ کی روایت ہے اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد پیڑ بر کر کھانے کی آئی ہے پیڑ بر کر کھانے سے علوم کچھے ہوتے ہیں اور بکہ رہنے سے علم اللہ تعالی آسمانوں سے عرم دیتا ہے آدمی کی اشتیدار آدمی کی عقل مضبوط ہوتی ہے کم کھانے سے آدمی کے عبادہ بھی نشات پیدا ہوتا ہے اور زیادہ کھانے سے آدمی کے آدھا سو جاتے ہیں جب آدھا سو جاتے ہیں تو آدمی کو نین آ جاتی ہے اس تو علم نہیں ملتا اب ٹیچر کی ذمہ دار یہ ہے کہ اپنے سٹوڈنٹ کو صحیح علم دے بیوٹی پوری نہیں کرنا خدمت کرنی ہے خدمت اور اپنے کوئی چھوٹا بن کے بچوں کو ایک ماں جس طرح اپنے بچے کو پلاتی ہے نا اس طرح ٹیچر اپنے سٹوڈنٹ کو پلاوے علوم پلاوے علوم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کے علوم صحابہ کو پلائے قرآن کے علوم پلائے صحابہ کو عجیب طریقے سے پلائے صحابہ کو صدیق اکبر کو عمر فاروق کو علوم پلائے لیکن ٹیچرز بھی ہوتے ہیں لکٹرز بھی ہوتے ہیں اور آپس میں معاملہ ہوتا ہے اس دوسرے کی کاٹنے کا کبھی اپنے کو بڑا نہ سنجھے کہ اللہ کا بڑا قرب مانے کہ اللہ نے مجھے کلینک پر بٹھایا ہے اور تمہارا پیشن بادشاہ بھی ہوتا ہے ملدر بھی ہوتا ہے گریب بھی ہوتا ہے تو ہم ہر ایک کے ساتھ آدھی رہا برطاو کریں آدھی رہا برطاو کریں ایک بردہ مسالس سلم بھی قوم میں تقریر کر رہا ہے اپنے قوم میں احترین باقی تقریر بعض بیان جادو ہوتے ہیں آدمی کے دل پر جادو میرے نبی نے کہا کہ بیان جادو کی طرح ہوتا ہے تو مسالس سلم کے بیان سے پورا مجمع روپڑا لوگوں کے دل ہل گئے تو یہ پوٹھا اور کہا حضرت کیا دنیا میں آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے مختلی تو ہر طرح جو ہوتا ہے دنیا میں آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے سٹڈن تو پوچھتے ہیں بھئے حضرت مسالس سلم نے یوں نہیں کہا کہ میں ہوں بلکہ مسا علیہ السلام خاموش رہے اللہ کوئی بات ناپسن آئی حقیقت میں مسا علیہ السلام اس زمانے میں سب سے بڑے عالم تھے قلل عظم پیغمبر جلل قدر پیغمبر قلیم اللہ تورات ملی ہیں حضرت مسا علیہ السلام کوئی بات اللہ کی طرف منصوب کرنا چاہیے تھی کہ اللہ کو معلوم ہے مجھے پتہ نہیں اللہ ہی کو معلوم ہے خاموش رہنا اس میں تھوڑا اس بات کا اشارہ تھا کہ میں ہوں میں ہوں اللہ نے فورا کہا موسیٰ تم سے بھی بڑا عالم دنیا میں سمندر کے ملنے کے پاس دو سمندر کا جہاں ہوتا ہے سنگم مجمع البحرین وہ ایک بہت بڑا عالم ہے کہ بات چیزیں تم سے بھی زیادہ جانتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طریبیت اللہ کرتا ہے اللہ تعالی حقیقی مربی ہیں جب ایک آدم موسیٰ علیہ السلام کو تو موسیٰ علیہ السلام تو بالکل اللہ میں جاؤں گا علم حاصل کرنے آپ مجھے جگہ بتا دیں میں علم حاصل کرنے جاؤں گا اور زندگی میں لیکن کوئی حلیہ زندگی میں وہاں لگا دوں گا اس مولانا کی ملاقات کے لیے اس نبی کی برسوہ حقوق علیہ السلام میں غیر منقطع زمانے جس زمانے کی کوئی حد نہ ہو برسو گزر جائیں گے چلتے 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 علو کی تلاش میں لیکن میں نہیں ٹھہروں گا چلتا رہوں گا جب تک مجھے میری منزل نہ مل جائے تو اللہ سے تُو پتہ بتا دے ایڈریس تاکہ میں وہاں جا کر علم حاصل کرو اللہ نے کہا موسیٰ سمندر لے زمبیل لے رو زمبیل اور زمبیل نے مانگرول کی مچھلی لے رو کہا دی مانگرول کی نہیں مچھلی لے رو یہاں مچھلیاں بہت کھائی بہت کھلائی کھائی آپ نے بھی آپ مچھلی لے رو مچھلی مری ہوئی مچھلی زمبیل لے رو مچھلی اور یہ مچھلی جہاں زندہ ہو کر چلی جائے وہاں میرے نیت بندے کی ملاقات کی جگہ ہو تمہارے اس کے سنے موسیٰ علیہ السلام نے خادم ساتھ لیا جن کا نمی یوشہ ابن نور علیہ السلام جو بعد میں بری اسرائی لے پیغمبر ملے وَإِذُ قَوْلَ بُوْسَٰ لِفَتَاهُ لَا عَبْرَهُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْمَ دونوں چلے خالی اور موسیٰ علیہ السلام کہ لمبا زمانہ بھی گزرتا رہے گا میں تھکوں گا نہیں مقصد پر پہتوں گا دونوں چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے ایک چٹان ہے ایک چٹان وہ چٹان پر جا کر سو گئے موسیٰ علیہ السلام کو نینہ دی یوشہ ابن نور جاکتے رہے تو زمبیل میں حرکت ہوئی اور زمبیل میں سے مچھلی اور مچھلی وہ زندہ ہوئی اور زندہ ہوگی سمندر کا راستہ پکڑا اور کس طرح چلی وَتَّقَدَ سَبِي لَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَوَا سمندر میں سُرَنگ منا کر چلی یہ ہوتا نا وہ سُرَنگ ہوتی ہے سُرَنگ جسے گاڑیاں چلتی ہیں سمندر میں یوں کر کے سُرَنگ منایا وہ چلتی چلتی سمندر میں چلی گئے سُرَنگ منا کر حضرت یوشای جنہوں نے دیکھا پورا منظر کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوگی سویا ہوئے ہیں جب جاگے گے تک کہ ان کو یہ بات بتا دوں گا ان کو اٹھانا اچھا نہیں ہے لمبا سفر تھا حضرت یوشای جنہوں نے بھول گئے پھر چوبیس گھنٹا چلی علمت کی تلاش ایسا میں ڈاکٹر بن چکا ہو تو آگے دے ابھی میں اپنی ڈاکٹری میں فنون پکڑو ماہر ڈاکٹر بنو تاکہ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے ایک ایک دوا کو میں تلاش کرو میں ٹیچر بنوں تو میں زیادہ شکڑی کروں بچوں کو میں اچھی طرح سمجھا سکوں یہ علوم ہے چوبیس گھنٹے چلے ایک دن ایک راہ ارے موسیٰ نے کہا یار بھوگ لگی اب تو آتینا غدا انا آتینا غدا انا لقد لقینا من سفرنا خادا لسوا ارے یوشا لاؤ ناشتا اس سفر نے بڑی بھوگ لگی بڑی تھکڑ لگی ہے پہلے چلے تھے چوبیس گھنٹا تو بھوگنے لگی لیکن آگے کا سفر ہو گیا گیر ضروری سفر منزل کے بغیر کا تو بھوگ لگی علماء نے لیکہ ہے جب انسان مقصد کو چھوڑ کر گیر ضروری چیزوں میں لگے گا تو اس کا تھکنا مقدر نہیں ہے کہ انسان نے مقصد چیز کو چھوڑ دیا اور گیر مقصد چیزوں میں انسان لگے گر گیر مقصد چیزوں میں تو انسان چاہے وہ بڑے بڑے مکان والا ہو مشیار ہو عقل من ہو ہٹو بچوں کی شور ہو اس کے عزت ہو لیکن مقصد کو چھوڑ کر وہ عزت پائیدار نہیں ہوتی وہ عزت خاتبہ کر لیتی ہے تو کہا کیا ہوا کہا موسیٰم جب آگے سوئے دن سوئے دیں وہاں مچھلی زندہ ہو گئی تھی مچھلی زندہ ہو اگر سمندر میں چلی گئی اور عجیب بار سمندر میں سنن منائی سنن لیکن مجھے شیطان میں بھلا دیا موسیٰ نے کہا یار کیا کیا یہی تو ہمارے تلاش تھی اللہ کی نیک بندے کی ملاقات کی علم لینا تھا اللہ کی نیک بندے کی فَرْتَدَّ عَلَىٰ آسَارِهِمَا قَصَصَا دونوں واپس قصص بولتے ہیں کہ قدم قدم روڑ تو تھا نہیں بوڑ تو لگے ہوئے نہیں تھے وہی قدم پر چلتے چلتے چوبیس گھنٹہ واپس لیٹر ہوئے وہ سمندر آ گیا جہاں وہ سوئے تھے تو دیکھا سمندر میں سرنگ بڑی ہوئی ہے دونوں چلتے چلتے ایک تھا قصورت جزیرہ وہ ایک اللہ کا بندہ یوں چادر اوڑ کے سویا ہوا ہے نوٹ اینجن تو کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تو جواب نہیں دیا علمت وہاں اسے حاصل ہوتا ہے مسکت اٹھانی پڑتی ہے بالکل جواب نہیں دیا کہا السلام علیکم تو کہا اَنَّا بِعَبْدِكَ السَّلَا سمندر میں کون سلام کر رہا ہے یہاں تو کوئی مسلمان تو رہتے نہیں تو کہا کون کے موسیٰ تب بھی چادر اچھے نہیں کہ کون موسیٰ کون موسیٰ بن عمران اچھا اچھا ملی اسرائیل کا موسیٰ کہ ہاں کیو رکوئے کیو آئے داری مجھے موسیٰ نے کہا قولہ انتنا ہے خذر علیہ السلام قولہ اتبعوک علی انتعلیم نیم معلم ترشدہ خذر میں آپ کے پاس علم لے لائے رہو علم حاصل کرنے حل اتبعوک علی انتعلیم نی اس میں اپنے آپ کو فنہ کر دیا ہے یعنی مجھے کوئی سکھا دی گئے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے پیغمبر ہے خذر کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریع علم ہے شریعت کا علم خذر کے پاس تقویل علم ہے تقویل علم علم ہوتا ہے شریعت علم جو اللہ نے ہم کو دیا ہے موسیٰ بڑے ندیم تو کیا کہا اس طرح بڑا انسان بھی چھوٹے کے پاس علم حاصل کرنے جاوے تو چھوٹا بن جاوے آپ مجھے تھوڑی دن آپ کے پاس بیٹھنے دیں گے تاکہ میں آپ کے پاس علم سی کو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے چھوٹا ڈاکٹر بڑے ڈاکٹر کے پاس سیکھیں چھوٹا ڈیچر بڑے ڈیچر کے پاس سیکھیں تو فورا کیا جاب تو میرے پاس نہیں رہ سکتے تیرا کام نہیں ہے حجم موسیٰ تو تیرا کام نہیں ہے تو میرے پاس ٹھین نہیں سکتا و کیسے صبر کرے گا میرے پاس رہتا کیونکہ تیری لائن علم ہے میرے پاس تکویلی علوم ہے تیری پاس تسریری علوم ہے حجم موسیٰ نے کہا قول ستجدو لی انشاءاللہ سابرا ولا عاصی لکا امرہ آپ ہم قریب مجھے صبر کرنے والوں کیسے پاؤں گے ضرورہ برابط آپ کی نافرمانے نہیں کروں گا میرا داخلہ لے مدرسلے چلو ترہ داخلہ لیکن سن جب تک میں تجھے کوئی بات نہ بتاؤ تجھے پوچھنا نہیں اللہ نے قرآن کری کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکر اٹھائی سفاروں میں کیا ہے اٹھائی موسیٰ علیہ السلام بڑے ربی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تبلیغ سفر کا بھی تذکرہ کیا و تعلیمی سفر کا بھی تذکرہ کیا تعلیمی سفر صرف دو پاروں میں ہے اور تبلیغ سفر چھبیس پاروں میں ہے کتنے پاروں میں چھبیس پاروں میں تعالیمی سفر پندروہ پارے کا اخیری سفر سنو پارے کا پہلا سفر باری پورا تبلیغی سفر ہے حجب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے اب دونوں چلے فنطلق کون چلے موسیٰ اور حضرت خدر ان کو خدر کیوں کہتے ہیں کہ جہاں ان کا ہاتھ اور پیل لگتا تھا وہ زمین میں کہاں سکھ جاتی تھی اسے ان کو خدر کہتے ہیں فنطلق دونوں لیچے اترے موسیٰ کو کھانے کا بھی نہیں پوچھا چائے کا بھی نہیں پوچھا پانے کا بھی نہیں پوچھا گلم اسے نہیں ملتا اس کے لئے بجاہدہ ہے کچھ نہیں اب دونوں چلے سمندہ سے لیچے اترے اور جہاز ملا اور وہ کستی کا ملہ خدر کو جانتا تھا تو بغیر قرائے کے دونوں کو سوار کر دیا بغیر قرائے کے دونوں کستی میں چلتے رہے قرائے تو لیا نہیں تھا ملہ نے کستی کے ملہ نے اب جیسے ان کو اترنا تھا خزیر اوٹھے اور بغیر جہاں بھی ہم لیڑے ملاقب میں آج سب جہاز بم رہے تھے کستیہ یوں کر کے آنے کا قرائے پکتا یوں کر کے خزیر میں سمجھتے ہو نا حتی اذا رکیبا فی سفیرہ قول اخرق حضر موسیٰ نے کہا کیا قول اخرق تخ لطو قدق ارے آپ نے تختے کو پھاڑ دیا یہ تو سب لوگ دوب جائیں گے لقد جی تشغیر امرہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا تو کم نے کہا تھا تو میرے سا دے نہیں سکتا قول انکا لن تستطیگا معی صبرہ تو چل گئی آسے تو میرے پاس نہیں رہ سکتا تیرا داخلہ نہیں ہوگا کیا بھولو گئی پہلی پر تو قول اللہ تو قرآن پڑو اللہ نے قرآن علوم کو رہے قول اللہ تو بھولو گئی آر معاف کر دے پس زیادہ تنگی پڑڈا اب نے کہا لیا فن تراؤ اب دونوں آگے چلیں تو آگے کچھ بچے کھیل لہے تھے حضرت خیزر نے جو بچہ دن خوبصورت اس کو پکڑا اور یوں کر کے اس کا سر قلم کر دیا یوں کر کے موسیٰ تو شریعت والے نبی جائیں ان کی تو شریعت میں چیٹو کے معاونے کی اجائے نہیں ہے تو انسان بچے کو قتل تو کہا کیا کیا تم نے ایک جان کو بغیر تقلیب کے آپ نے قتل کر دی آپ نے بڑا گلت کام کیا ہے تو کہا تجھے ایک دہا تھا پہلے کہا الفاظ کا بڑھنا اس زیادہ معانی کی شدت پر دلالت کرتا ہے اب پچھر حضرت ہے الفاظ کا بڑھنا معانی کو بھاری کر لیتا ہے قَوَلَ أَلَمْ أَقُلَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَقِيْغَ مَعِيَ صَغْرًا میں تجھے کہا تھا کہ تم بیپے بولے گا اب میرے ساتھ حجر موسیٰ نے کہا اب تو آئندہ در میں بولوں تو میرا داخلہ کینسل اب میں نہیں بولوں گا آپ بزر کے قَلَقْتَ مِنْ لَدُنْ نِعُدْرًا آپ بزر کے حد تک پہنچ چکے ہیں پھر وہ دونوں چلے ایک بستی میں گاؤں میں چلے دونوں پیانوں بر ہے حضیر بھی موسیٰ بھی تو ان لوگوں کو کہا پہلے زمانے میں تو ریشنون ہوٹل ہوتے تھے نہیں تو بستی والے آنے والے مہمانوں کی مزبانی کرتے تھے ان دونوں نے کھانا مالا سمنے فَابَوْ أَيُّذَيِّفُهُمَا تمام میں مہمانی کرنے سے انکار کر دیا کیا کر دیا بستی کا نام تھا انتا کیا ہم نے کھلائے دی کتنی بدخسمت قوم ہوگی جو ہونے دون نجیوں کو کھلانے سے انکار کر دیا فَابَوْ أَيُّذَيِّفُهُمَا ان دونوں کو مہمانی سے انکار کر دیا حجب عیسو کا نام سنا ہے اس امت کا سب سے بڑا ظالم گذرا ہے اس نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ قرآن کریم پر زبرزر اس نے لکھے ہے اس نے حروب ایراب اس نے لکھے ہے تو سارے انتا کیاوارے حجاج کے پاس آئے کہ تھوڑا بدل دو کہ کیا فَابَوْ کی جگہ فَاَتَوْ کر دو کہ لوگوں نے مہمانی کی انکار نہیں کیا عبوْ کی جگہ اتو کر دو فَابَوْ کی جگہ اتو کر دو حجاج نے کہا حروب بدلنا میری طاقت کے باہر ہے قرآن کرنا نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے انکار کر دیا اب دونوں وہاں سے چلے تو تھوڑا گھاو کے کنار میں دیوار یوں ٹیڑی کھڑی تھی ٹیڑی ٹیڑی کھڑی تھی حجاج حضر نے دیوار کو بالکل سیدھا کر دیا حجاج موسیٰ نے کہیا ان کستیواروں نے بغیر کراہ کے سوار کیا تو انہیں تختہ توڑ دیا ان لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا اور انہیں دیوار سیدھے کر دی کم سے کم تھوڑی پجلت لے جاتا دیوار کی ہمارا کھانے کا نظام ہو جاتا حضر کیسے نے کہا وی ہو گیا قول حذا فراق ویڈی وویڈی داخلہ کینسل تو تیرا میں ملے گا لیکن سن سو نبیوک بی تغییر مارم تستک علیہ سفرا میں آگے کی بات بتاتا ہوں کہ میں نے سب کیوں کیا میں نے سب اللہ کے حکم سے کیا ہے یہ تکبیل علم ہے رہا مسئلہ کشتی میں نے جو توڑ دی تھی اما سفیرت فکار لی مساکین یعملون فی البحر یہ کشتی ان کی نہیں تھی یہ کشتی بیچارے گریب لوگ اس میں کام کرتے تھے جہاز میں گریب اکثر کام کرنے والے گریب ہوتے ہیں مساکین یعملون فی البحر اس سمندر میں کام کرتے ہیں کشتی والے سامنے ایک ظالم بادشاہ تھا اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی کشتی اچھے آتی ہے تو ظالم بادشاہ کشتی کو لوٹتا تھا واپس درہ تو میں نے کشتی کو عیبدار بنا دیا وہ عیبدار کشتی کو لہتا نہیں تھا میں نے تکتہ اکھڑ کے اس دن لیکھ دیا تاکہ عیبدار کشتی کو لے گا نہیں تو نخصان تھوڑا ہوگا لیکن کشتی تو ہاتھ میں آ جائے گی یہ بات تھی بچے کو میں نے قتل کیوں کیا یہ بچہ تھا یہ والدین کا بڑا نافرمان بڑھنے والا تھا پر ماباک کی محبت اس کے دل میں تھی اور ہو سکتا تھا اللہ نے مجھے کہا ماباک اس کی محبت میں کافر ہو جاتے میں نے اس کو قتل کر کے قتل کر دیا اللہ نے اس کی جگہ پر اس کو ایسے بچے اندھا فرمائے گا جو ماباک کے فرما بردار ہوں گے تیسری بات کہ بستی والوں کا میں نے کھانا دیوائے سکرپی کر دیا وَأَمَّلْ جِدَا فَكَانَ لِغُلَابِينِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ اس شہر کے تو یتیم بچوں کی تھی یتیم بچوں کی وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور اس دیوار کے نیچے سونے چاندی کا خزانہ تھا اور ان دوروں بچوں کا باق نیک تھا تو میں نے دیوار کو کس لے سیدھا کر دی کہ ہو سکتا جب دیوار گر جاوے تو قبیلے کے لوگ سونہ چاندی یہ خزانے کو لوٹ لیں یتیم بچے محروم ہو جاوے یتیم بچے بات میں بڑے ہوگر اپنے خزانے کو لکان دیں گے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ان کا باق نیک تھا علیمان نے نے کہا ساتوی پشت کا باق نیک تھا کون ساتوی پشت کا باق نیک تھا اس ساتوی پشت کے باق کی نیکی کا اثر اللہ ترح یہاں تک لاتے ہیں کہ ان کے بچوں کے مال کی سامان کے اللہ تعالی حفاظت نبی کے ذریعے کراتے ہیں ہمارے گر میں جب ہم ہی نیک بن جائیں گے تو ہمارے اولادیں کتنی نیک بنیں گے تو کہا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِ میں نے سارا کا سارا کا اللہ کی حکم سے کیا ہے حضر موسیٰ علیہ السلام ہستے ہستے وہاں سے چلے گئے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی کہ موسیٰ تُس سے بھی دنیا میں بڑا عالم ہیں اس لئے شیر نہ ماتے سوا سے اس کا عربی ہے وَفَوْقَ قُلْ لِدِعِلْ بِالْعَلِيمِ ہر عالم کے اوپر ایک بڑا عالم ہے ہر ڈاکٹر کے اوپر ایک بڑا ڈاکٹر ہے ہر ٹیچر کے اوپر ایک بڑا ٹیچر ہے آدمی کو ہمیشہ تعلیم علمانہ زندگی گزارنی چاہیے ایک جگہ پر ہوں تے ہدر آباد کے جماعت میں تو یہ سائنسٹین آیا تو اس نے پروگرام کیا کہ علم کو حاصل کرنے کے اندر آدمی کو مستغلی نہیں ہونا چاہے بلکہ ہمیشہ تو میں نے کھڑے ہو کر کہا پروپیٹ پر اغمبر کی حدیث ہے اطلب الپیلم من البغدی لللغدی علم کو حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک تو اتنا خوش ہوا کہ کس کی میں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کو حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک یعنی قبر تشتوڑن بن کے زندگی گزارنی کبھی اپنے آپ کو ٹیچر نہیں کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں جب آدمی چھوٹا بن کے جاتا تو اس کو ڈلم ملتا ہے ایک بات بچ میں رہ گئی جو کسٹی میں دونوں تھے دونوں بیٹھے تھے دونوں بیٹھے تھے تو ایک چڑیا ایک چڑیا اور چڑیا نے آ کر بیڑھ کر تھوڑا سمندر کا اپنی بسا کے مطابق پانی پیا جیسے پانی پیا تو کاموسا دیکھا ایک چڑیا نے جو پانی لیا ہے کہ میرا وہ تیرا علم ہے اللہ کے مقابلے میں سمندر اللہ کا علم ہے اور اتنا پانی میرا وہ تیرا علم ہے وَمَا أُوْتِيْتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تم کو نولے بہت تھوڑا دیا ہے علمت اللہ کے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اپنے نبیوں کی تربیت کرتا ہے اپنے انبیاء کی تربیت کرتا ہے یہ ہمارا کام کرنے والا عملہ اپنی زندگی تربیت کے ساتھ گزارے گا تو آپ کا آصر آپ کے نیچے کے طبقے پر پڑے گا دوکٹر دندار بنتا ہے تو پیشن دندار بن جاتا ہے کتنے پیشن نے یوں کہا کہ ہم دوکٹر ٹکلیٹ میں دیں تو دوکٹر صاحب کے چہرے پر داری بیٹھے بٹے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے سلام کا جواب دے رہے تھے تو بیمار تو آدھائی اس کو شفاہ ہو جاتی ہے پھر سلام کرنا اچھی طریقے میں اللہ کے وعدے سنانا ٹھیک کرنے والی زاثرے پر کنڈہ ہی کی ہیں یہ دوارو دوار میں تاثر نہیں ہے تاثر تو اللہ ہی دیتا ہے تو داکٹر کے درے فیشنٹوں کا ایمان بنتا ہے پیچر کے درے سٹورنٹ کا ایمان بنتا ہے ابھی ہم جائیپور میں ہمارے ایک مولانا گزارا جماعت میں تھے ایک ملیس صاحب گزارے کار گزارے سنائی کہ ہماری جماعت تھی تو کچھ لوگ ہمارے پاس کچھ سٹورنٹ آئے ایک لے کر آئے دوئے انسان تو ان کو اسلام قبول کرنے کے لئے آئے ہیں اسلام قبول کرنے اب ان کو اسلام قبول کراؤ تو مولیس صاحب نے کہا کہ ہمارے دعوت کا وصول ہے کہ ہم جب بھی کوئی انسان اسلام قبول کرنے آتا ہے تو مقامی امام کے پاس ان کو بیٹھ دیتے ہیں کہ بھئی مقامی امام کے پاس چلے جاؤ لیکن میں نے دیکھا اندر سے کہ اسلام قبول کرنے کیوں آئے ہیں تو جو لے کر آئے ہیں اس کو پوچھا کہ بھائی اسلام قبول کر لیں کہ مولانا گھبراو مد ہمارے جیپور میں کیتنے لوگ میں نے خان پر اسلام قبول کر چکے ہیں یہ تو میں نے سونا تھا بھی جماعت آئی ہوئی ہیں اور جماعت پر قلمائی کرام ہیں تو میں نے دل میں خیال کیا کہ ان دونوں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں تو پوچھا کہ آپ کو اسلام کیسے ملا کی اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا کہ ہمارے پیچر کے پیچر اور ہماری پیچر اسلام سکولر تھے ان کے زندگی سنت کے مطابق تھی اور وہ جب ہم کو پڑھاتے تھے تو پڑھانے کے بعد پانچ منٹ ہمیں اخلاق کی بات کرتے تھے دنداری کی بات کرتے تھے دنداری کی بات میں گیرمستری سٹوڈن تھا تو میں ان کی بات سے بڑا متاثر ہوا کہ ٹیچر کیا بات کرتے ہیں اخلاق تو ہر ایک اچھے لگتے ہیں اخلاق محبت ہر ایک کو پسند ہیں تو سٹوڈن نے کہا حضرت اب یہ بات کہاں سے لاتے ہیں میں کوئی کتاب بھی بیلتی ہیں آج تک میں نے جتنی سکول کی کتائی اس میں کوئی بات جو جو جہاں میری نہیں کہ یہ بات ہے آپ کہاں سے رہتے ہیں تو کارکیچر صاحب نے میں مہرانا تاریخ جمعیل صاحب پر آتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی کلیپ آتی ہے اخلاق کے بارے میں کلیپوں کو سنتا رہتا ہو یہی باتیں میں آپ کو بہراتا ہو کہ مجھے مہرانا کی کلیپ مجھے بھی بھی بھیجو کہ مجھ پر آتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو آتے ہیں پانچ میڑکا دس میڑکا تو حضرت نے شوٹ جو آتی چھوٹی چھوٹی میرے پر بھیتنا شروع ہے میرے دل میں اسلام گھر کر گیا اور میں نے کلمہ پڑھا اسلام قبول کیا جب وہ تبلیغ کا اثر کہا سے کہا سے پہوچتا ہے اس کے بعد جب میں نے اسلام قبول کیا میں خود پیچر بنوں میں نے پیچر بننے کے بعد میں نے اسلام کی بات پینا شروع اسلام میں ایک زندہ مذہب ہے اسلام میں خوبصورت ترین مذہب ہے اسلام میں اخلاق اسلام میں تربیت اسلام کا کلچہ اسلام کا کریپٹر کیا ہوتا ہے میرے نبی کی لائف میرے نبی کی زندگی باتنا شروع کیا آئیستہ آئیستہ ہماری اسکول میں ساڑھے تین سو ٹیچر ساڑھے تین سو شتورن نے اسلام قبول کر دیا قولے پہ ہنگامہ بج گیا کہ اسلام قبول کر رہے تو مجھے وہاں کے لوگوں نے نکال دیا کچھ رہے تھا میں نے کچھ نہیں بولا ٹھیک ہے آپ کا حق ہے مجھے نکال دو وہ اس بولہ نے جواب نہیں دیا میں نے اپنا الگ سے ایک حسن چالو کیا سارے اسکول کے بچے میرے پاس آئے کتنے اسلام تو معنی فرماتے ہیں کہ میں جب گیا رائے بلوں کے استعمال میں تو معنی طاری جمن صاحب ملے تو معنی طاری جمن صاحب کے ہاتھ پر سامنے جب میں نے بات فرمائی تو معنی نے فرمایا ارے معنی صاحب بھی کیا بات کہو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں ہزار انسانوں کو اسلام قبول کرنے کا ذریعہ اللہ نے مجھے بنایا ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں نے گھس جاؤ لیکن مرکز وارے اصول کی پابندی پر مجھے روکتے ہیں کہ آپ مسلمانوں میں ایک کام کرو تاکہ مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو جائے ایک پیچر کی صحیح زندگی پر اتنے لوگوں کی اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنا ہے ہمارا یہ مجمع اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرتا ہے تو سٹورنٹ پر اثر پڑتا ہے ہمارے پیچر ہمارے سر اللہ کے راستے میں جاتے ہیں اچھا ڈاکٹر ڈاکٹر کا کلینک بنے ہیں ڈاکٹر صاحب تمہیں کہ جماعت میں ہیں ایسے لوگ جن کے دل پتھر کی طرح ہے جن کے پاس ہزاروں کا مجمع تشکیل وار ان کے پاس پہنچا کبھی کسی سے اثر نہیں لیا لیکن ایک ڈاکٹر کے اللہ کے راستے کے نکلے پر اس کا دل پر اٹنے لگا اتنا مجمول ڈاکٹر ڈاکٹر کی آمدلی بھی جانتا ہے صبح میں اتنے پیشن شام کو اتنے پیشن تبھی اللہ کا بندہ اپنے آخرت کو بنانے کی سب کو چھوڑ کے جاتا ہے ایک پیشن کی زندگی بدلنے کا ذریعہ ڈاکٹر کی تبلی کا خروج ہو جاتا ہے ہمارا پڑھانی کا جو مجموہ دیا ان کے نیچے ایک طبقہ ہوتا ہے ان کے جو اندر میں کام کرنے مجموہ ہوتا ہے اگر اوپر کا ہمارا طبقہ اللہ کے راستے کی محنت کرے اللہ کی دین کی محنت میں لگے تو چھوٹا چھوڑا مجموہ دین پر آٹومیٹک آ جاتا ہے آٹومیٹک مادر مولی علیہ السلام احمد اللہ نے ایک مرتبہ نظام الدین میں مرکس پر مرکس پر ملی علیہ السلام جسے اللہ نے کام دیا زاکیر حسین ابھی جامعہ جس کا راہم اپنے بار بار سنا ابھی تذکیروں میں یہ جامعہ کی کولے کے حضرت بات کرنے آئے پوری دنیا کی سٹوڑنٹ وہاں پڑھتے ہیں حضرت مولی علیہ السلام کی زمان تھی توتلی زمان زیادہ بولتے نہیں تھے اور سٹوڑنٹ کے سامنے دین کی بات فرمائی شروع سے ہی ہماری مزروبوں کا ایک طریقہ رضا ہے کہ پڑھیں لکھیں لوگوں طبقوں میں دین کا کام اگر آ جاوے یہ بجمع اقل مندوں کا بجمع ہے پڑھا لکھا بجمع اگر یہ بجمع کر کام کو لے لے گا انشاءاللہ اس کی برکس اللہ تبارک وطالعہ کام کو آسانے کے ساتھ دنیا میں چلا لیں گے حضرت نے بات فرمائی اب بات فرمائنے کو بات پوچھا بھئی جب ہماری جماعت تمہارے ملک میں آئے بھی ہماری جماعت تو ہماری جماعت کا کون ساتھ دے گا تو سٹوڈنٹ یہ تعلیہ بجائے کیونکہ یہ تعلیہ بجائے ایمان والا نہیں بجائے اللہ مکان وطسدیہ قرآن میں کئی جگہ پر کہ نعرے لگانا اور تعلیہ بجانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی وہ غیروں کی شان ہوتی ہے سٹوڈنٹ تعلیہ بجائے کیا مطلب حضرت ڈلی والے تمہاری بات نہیں سنتے یہ چند دیوازی گھڑے تمہارے پاس بیٹھے گئے جن کو کچھ پتہ نہیں جاہل ہے غوار ہے نادان ہے پڑھا لکا طبقہ اور آپ کی جماعت ملکہ میں آئے گی ہمارے ملکہ میں آئے گی تو سب نے تعلیہ بجائے حضرت بڑے عزائی والے تھے ایک بار فرمایا نظام علی مرکز میں میعہ جی نہرہ برحمترانے کو میعہ جی تھوڑے تھنڈے کمرے بناو تھوڑے گرم کمرے بناو ملکوں کی جماعت آئے گی مرکز میں ملکہ تیس چالیس کا ملکہ ہے تیس دن دن ملکہ 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 تو میعہ میرا فرما دے آتا ہے جو شملا امامہ پیٹا اس کا جو ریچے لٹکتا یوں کر ہسنے لگا کہ ملکہ جیس ہم کیا ملکہ اللہ یہ کیوں کہتے ہیں لندن والے آئیں گے امریکہ والے آئیں گے پیجی والے آئیں گے فرانس والے آئیں گے مولانا کو تھوڑا دیماغ کا اثر ہو چکا ہے اس اللہ کے مندے نے کام بڑی ہمت سے کیا تھا بصیرت دعوت کی بصیرت اللہ اس ملکہ کے گریے اللہ دنیا کے چپے چپے دعوت کی محنت کو کھڑا کرے گا اور اللہ اسلام کے جنڈے کو لہرائے گا حضی مولی صاحب نے باقی تو ایک جمود ہی درگوں کی ہدایت دریہ بنتی ہے حضرت دنیا سے رخصت ہو چکے مولانا محمد جیس و رحم طلعہ کے زمانے میں باصر میں چھاپی کا اشتیبہ ہوا جماعت اللہ کے راشتے میں چلی جماعت چلتے چلتے باصر میں جماعت پہنچی جبوتی اور وہ جدل لڑکا جس نے کہا میں اپنی جماعت کی بسرک کروں دا وہ وہاں بہت بڑا افسر حکومت بن چکا تھا اس نے کار میں دیکھو کوئی ساتھی پیدلا رہے ان کے ہاتھ میں کوٹلا بستر گئے اسے شیشہ بولا بھئے تم کون ہو کہاں سے ہو اپنی زبان پوچھا کہ ہم دہلی سے ہیں دیلی میں کمہ سے نظام مرکز سے ہماری جماعت آئی ہوئی ہے اللہ کے راستے میں اسے اس وقت چیک ہماری اور یہ فرمایا اس مجدون کا خواب سچا نکلا پھر کہاں میں مختیمہ کا آفسر ہو آفسر رہے جاؤں گا کار سے نیچے اترا جماعت ورک کی مزی میں بنایا بیسے صرف ہستے ہستے ایرادہ کیا مزی کہ میں آپ پیجماعت کا ساتھ دوں ایک کام بہت بڑا طاقت ورک کام ہے ہمارے گذرہ شہر میں ٹیچروں میں بہت زبردست کام ہو رہا ہے وہ ٹیچر کے وہ پرنسیپال انہوں نے دیکھا دنیا کے ایک شعبہ دنیا کا شعبہ تاکہ بچوں میں دین آئے دینی بات آدھا گنتہ پورے مہینے میں یا ہفتے میں آدھا گنتہ دنیا کا شعبہ تاکہ ٹیچر کے سامنے یا کوئی ہمارا ذمہ دنی کی بات کرے فرماتے گے کہ ایک سال میں دنیا کا پریڈ رکھنے کی وجہ سے بچے بلکہ سکون والے بن گئے ٹیچر کی عدد کرنے والے بن گئے اسکول کی ایک ایک چیز کو سمجھ گوز کرنے والے بن گئے آئندہ سال پھر اسے لئے آپ کو اللہ کے سال رونا پڑھے گا کیونکہ آپ زیادہ مجھ ٹیچر تو بہت آسال ہے ٹیچر وں اور فرمایا میں جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں اور میری بنیاد پر ہمارے اسکول کے شٹوڑس بتیس بات جوہاں نماز پڑھنے والے بن گئے ہمارے تیم ٹیچر مسلم تھے دیکھا بچے نماز پڑھتے ہیں تو ٹیچر انہیں کہا آپ نماز لیے باند لیتے گئے تو یہ تین ٹیچر جو ان کے سر سائنس کے سر تھے میت کے سر تھے وہ تیروں کی تیروں زندگی میں نماز پڑھی تھی اپنے پڑھنے بارے بچوں کی برگے سے تیروں کے تیروں نماز بند گئے بھائیو ایک کام متنا تیس کی کرا ہے ایک کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے اس کام کے ذریعے اللہ نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے لاکھوں لوگوں کی زندگی کو اللہ اس کام کی برکت سے بدل ہے میں ایک کار گزر اکثر سناتا ہوں ہم 2015 میں تنزانے میں اللہ کے راستے میں جماعت میں تھے تو گیس ہے کندوں پر گیس کا بوتل ہے اور سامان بھی ہیں سب کچھ ہیں میرے بھائیو دعوت کا کام آسائش کا کام بنے گے ہمارے فونوں کے سن میں ہمارے کٹو کے سن ہیں ہم تو دبی کی زندگی کو دیکھیں گے میرے آقا نے کس طرح امت کو کام پر اٹھایا ہے تو ہم نے سوچا میرے کبھی ساتھیوں کو ناشتہ کرانے اپنے پاس کچھ فوڈ وغیرہ پڑے ہے جیسے ہم نیچے اترے نیچے جماعت نے دیکھ لیا اور دسترخان بچھا دیا مانگرول والوں کی طرح دسترخان بچھا دیا خوبصورت سنترے کٹے گر سنترے کٹے پاکستان جو بڑے نحمر نواز ہوتے جماعت آرے تو کھائیے کھائیے تم تو ہمارے استاد ہندوستان ہمارے استاد ہمارے استاد تمہاری برکست ہم کو تبلیغ بھی نہیں تمہاری برکست ہم کو دین ملا کھر تھوڑا ناسکہ کرنے کے بعد کہا ملیسا اگر ہماری جماعت گجراس میں پانمپور سے وہ تو سکھڑے ہو گئے پانمپور سے کہ اچھا مولا عمر صاحب علی رحمہ کی راکھ ہے کہ ایک چھوٹی سی بستی کا ایک عالم عمر صاحب پانمپور دنیا جانتی مصادمی کو اور یہ فرمایا رائی بلد کے استیوہ میں انیس سو تیرار میں حضرت کا بیان ہم نے جناتہ ہم سب پینشت میں تھے حضرت کے بیان کے سننے کے بعد زندگی ہماری بدل گئی اور اس کے بعد سے اللہ رحم اللہ کے راستے میں لگایا اور ہم سات مہینوں کی جماعت پیادر افریقہ میں چل لگے محمد یوسف کرکیٹر ہیں آسمانی قدر کا کپڑا پیدا ہوا اور میں نے پچوا چلتا ہے میں گھر پر فون کیا کہ آج تک ملیس گھر پر ایک فون لے کیا ابھی سعید انیور صاحب کی جماعت یہاں سے روانہ ہو کے آگے جا رہی تھی تو میرے پاس آئے تھی ملنے کے لیے اتنا مجھے کہا تھا کہ بچہ بغیرہ سب خیریت میں ہے ملنہ گھر پر میں آج تک فون لے کیا پھر ان سے تھوڑی دن دن کا مزاگرہ ہوتا رہا مزاگرہ ہوتے ہوتے اچانک اس کو اس پہ چیخ ماری اور اس کے موں میں پانی نکل گیا سفید پانی پانی پورا مو پر گیا اور اچانک گشی تاری ہوگی سیار پڑ کے مری صاحب اٹھے جماعت کے مری صاحب اس کے سینے کو برابر دبایا تھوڑی دن اس کو ہوش آیا اور رولے لگا کیا ہو تو کیا بجا بنی کہ مری صاحب اللہ کی نعمت کا شکریہ گا کرتا ہو میں تو عیسائی تھا میں تو کریچن تھا میں مجھے ہدایت دی اللہ مجھے کلمہ دیا اللہ سعید انبر کا بھلا کرے میرے گھر پر اس نے ہزار گست کیے ہیں میں دھکے مار پر اس کو گھر سے دکھانا وہ اللہ کا بندہ بہر کھڑا ہو دھوک میں میرے نام لے کر اللہ سے دعا کرتا تھا میں گرمی کانچ میں دیکھتا تھا میرا دوست لیکن میرے تبلیغ پر اس سلام کے تبلیغ پر اس کو گھر سے دکھ مار کے نکالا ہے اس کی دعا نے میرے دن کو پلٹ دیا ہے آدم مسلمان ہو میری بیوی مسلمان ہیں میرے بچے مسلمان ہیں اور میں اللہ کا کلمہ لے کر افریقہ جنگل میں جا رہا ہوں اس پر میں رو رہا ہوں اللہ کی نعمت شکر آنے میں ایک کام لوگوں کی دلوں کی زندگیوں کو پرد دیتا میرے باجو یہ پڑھے دیکھوں کا جھوٹ کا مطلب کیا ہے دنیا میں ہر ایک انسان مضغول ہے ہر ایک انسان مضغول ہے اپنے کلینک کے ساتھ دعوت کا کام کرے اور اپنی تجارت کے ساتھ دعوت کا کام کرے اپنی پڑھائی کے ساتھ پیچنگ کے ساتھ دعوت کا کام کرے اللہ کی دین کی محرد کے ساتھ کام کروں گے اللہ برکت دے گا حرم اللہ اللہ بیواتیوں کو آسان مثال اے بیواتی ہو جس گاڑی میں تم اپنے گھاس کے چارے کو سوار کرتے ہو جس گاڑی میں تم اپنی بیال کو سوار کرتے ہو اس گاڑی میں دعوت کی محلت کو بھی جگہ دے دو یہ دعوت کی محلت تم کو جنت تک پہنچ دے یہ ہمارا کام کرنے والا مانگرون کا اطلاق کا جو ہمارا جنہ برزلے کا ہے بات کا خلاصہ زندگیوں کو بدلنا ہے ارادے کرنے مقام پر ہم گست کریں مقام پر مشور میں بیٹے ہماری جتنی بھی مانگرون جناگٹ میں جتنی ہمارے سکولے ہیں چاہے میڈیکل کولیج ہو چاہے وہ کوئی بھی سکول ہو تمام سکول میں دعوت کا کام ہو اور ہمارے سٹوڈنٹ جو ہمارے پاس پڑھتے وہ بھی اللہ کے راستے میں اتوار دن ایک دن اللہ کے راستے میں تندر کی جماعت وں کولیج میں پڑھے وہ کوئی اللہ نہیں بولا جاتا وہ کوئی توحید نہیں بولی جاتی اللہ نے دعوت کی ورکت سے میں تو لاہور کی کولیج میں پڑھتا تھا میرا بنگالی دوست اس کا چلہ لگا تھا پیر سے معذور تھا روج میں جب کتاب کا متعلق پینشپ میں تھا تو روج مولی صاحب وہ جماعت آئیے میں نے سنا چھو چھو ملاقات بجائے میں اس کو گس سے ہو کر بات کرتا تھا ایک بر لاہور میں شب جب یعنی اختیوری سما میں مولانا کا بیان میں نے مولیو کو کہا چل وہاں بیان بھی سننیں گے اور بیان کے بھوٹل میں کھا بنگلہ سے تو کوئی نہیں جانتا مولانا کو پوری دنیا جانتی ہے کبھی کبھی ہماری مہنے سے بیجن بیج تکنا بڑا ہو جاتا ہے کہ بیج لگانے والے کو لوگ بھول جاتے یہ کتنا بڑا بیج بنا کہ اللہ کو انسانوں کی ہیدار کے ذریعہ اللہ نے بنایا مولانا اور ہمارے ٹیچر اپنے سٹوڈن پر محنت کرے باقی جو بھی تک ان کے دیپارمن میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان پر دعوت دے ایک بار ہماری مومن برادری مومن برادری ہم چیلیا لوگ ہیں ہمارے ہوتلوں کا بہت بڑا بیجنے سے ڈیالی اکثر اٹھنے تو میں ایک ہوتل پر گیا تو پان کے گلے والے کو بھائی یا بہت سارے میواتی لوگ بہت سارے ہریانے کے لوگ مسلمان تمہاری چلانے بارے تھی ایک ریٹل ہوئے پھر مہینے کو دوسری مطبع ٹھیک لگا کر آئے ان کے چیرے سنت سے سجے ہوئے تھے کہ ملزب تمہاری پانچ منٹ کے محنت میں زندگی کو بدل کے رکھ جیا ہے یہ کام بڑا طاقت پر گئے اندر ملزب فرماتے تھے اللہ اللہ کی حکموں کے مطابق اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہمیں میرے نبی سے عشق ہو جائے اللہ کے نبی سے محبت ہو جائے اور میرے بھائیوں اپنے آنکھوں میں حیات کاجر لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے چہرے کو حضور ورہ چہرہ بناو اور اپنے لباس حضور ورہ لباس بناو اور اپنے ہاتھوں میں اللہ کی عشق کی ہدکڑیا ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ تعالی کی محبت کی بیڑیا ڈالو اور اپنے گلے میں اللہ تبارک وطاللہ کی اطاعت کا گلوم ڈالو اور اپنے ماتھے میں لمبے لمبے سجدے کر کے اللہ کے سجدے کا جومر سجاؤ پھر دیکھو تم کئی سے اللہ کے قیارے لگوں گے اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا نبی بھی ہم سے محبت کرے گا تشکیل تو آپ کی ہو چکی ہے اب مقامی عامال کی فکر کو لے کر جاؤ کہ آنس انشاءاللہ ہماری مزیوہ مزیوہ جماعت کے بیٹھیں جہاں پڑھاتے ہیں بچوں پر دین کی محرد کر اسکول کے ٹائم لے کوئی نماز بہار نماز کو چالو کر آئیں گے کون بھی ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ میں بیٹھوں گا انشاءاللہ اور میں گست میں بیٹھوں گا اللہ پورا بجمہ ارادہ کرتا ہے اللہ ہم تمام کو مز قدی کی توفیق آمین بچن لوگ ساتھوں نے محسن عیدہ عمری صاحب کا فرمانہ ہے عمری صاحب کی بات ماننا اچھا ہے فائدہ بھی ہے کہ بچن ہمارے ڈاکٹر صدرات نے بھی ڈاکٹر کے بیان ہوا ماشاءاللہ ڈاکٹر محکم صاحب کی بات تھی وہ ساتھوں نے ارادے کی اللہ کے راشتے میں نکلنے کے ارادے کیے تو اپنے ارادے کو دوبارہ صرف ظاہر کرو انشاءاللہ اللہ کے راستے سمر وکیشن میں چلہ لگاؤں اور چھوٹے امت اللہ قبول کرے ان کا لب ماشاءاللہ اللہ قبول کرے مفتر اسمائل گوتر یہ نام دکھتے رہنا ساتھی کہاں سے آپ ویراول سے ہیں ویراول کے آئے ساتھی ویراول کے جنا گر سے عمد بے کالوال عبی عبی ماشاءاللہ قبول کرے اور جی بولیے مفتر نجیم مرام ہمارے مفتر صاحب مفتر صاحب مفتر بائی مفتر صاحب ریزوان بھائی خاصدار مفتر عبدالعزیز ماشاءاللہ آمیر بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی کھان اللہ اور دے ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی کھڑے ہو ماشاءاللہ بیرا اور بتایا بھائی جی بتایا باقی اور بھی ہے ماشاءاللہ بہت سار ہیں انجینرز بھی ماشاءاللہ مکلہ بھی ہیں بہت کھڑے ہو کہ نہ وہ ظاہر کرے ماشاءاللہ بہت سے ڈاکٹر بیٹے ہمارے آنے والے جماعت میں وہ بھی بتاوے اور یہ حاکم موقع بھی بتائیں انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے چار مینوں میں وہ چلے میں جائیں بتاو ماشاءاللہ بڑا مجمع مجمع ماشاءاللہ بہت رمی سب انشاءاللہ چار مینوں کے رہے اللہ سال کرے کیا نا بھائی وصیم ماشاءاللہ ہم داواز دنٹل دوکٹر ہمارے ڈاکٹر ڈاکٹر چار مینوں کے لئے بھائی ماشاءاللہ دوکٹر ابراہیم صاحب ماشاءاللہ دوکٹر عزیر ماشاءاللہ دوکٹر تمیم اللہ صاحب قبول کرے دوکٹر زکریہ ماشاءاللہ دوکٹر اگریس کتنے چاریس دن گیا چار مینہ چار مینہ اور سار امت کرے ہمارے دوکٹر صرفان صاحب اللہ قبول کرے اور بتائیں ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع بیٹا ہے آپ نے قربانی کب سے دو ڈائے گھنٹوں سے ایک ہی جگہ پر بیٹھے بیٹے بات سن رہے نہ ہیلتے سن رہے بس مجمع میں پیاس ماشاءاللہ اور پیاس پوری کم ہوگی نکلنے سے ہوتی ہے بیان سننے سے جذبات بنتے ہیں ذہن بدلتا ہے نکلنے سے دل بدلتا ہے جب دل بدل جاتے تو چہرے بھی بدل جاتے دل بدلو دل کے بدلنے کی محنت ہے کرو ہمارے مسئلہ سندھی صاحب ماشاءاللہ بی ایس کی پولیس افیس میں اللہ کے راتے میں چلہ لگا اور ارادہ چار میں لوگ کہ اللہ قبول فرمائے مجھول آدمی ہے اور بتاؤ ساتھی مجھول ایتنا بڑا مجھول بگیر ارادہ کے گھر پر جاؤ نہیں کیسا لگی گا اچھا لگتا ہے جی لکھو ان کا ماشتر چھوٹے 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 پہ ماشتر رہا سٹوڈنٹ اللہ قبول کرے ان کا نام کھڑے 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 مہیر 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 اللہ قبول مہیر دکٹر عبر ساتھی اللہ قبول کرے اور بتائیں ساتھی جی دکٹر عبران ساتھ ماشاءاللہ سلام دکٹر رہیہ مسئل بھی چار میں پورے کیے ہمت نگر کے دکٹر کامل ساتھ ماشاءاللہ دکٹر تنزیل ساتھ اللہ قبول کرے ماشاءاللہ جی بتائیں ساتھی اچھا تیچر ڈاکٹر کا تیسرا کوئی جوڑ تو پروفیشنل کا ہے سوائے اس میں تو مکین صاحب بولے انجینر بہت سارے ہیں تو بولے نا وہ طبقہ تو زیادہ تھوڑا فارغ رہتا ہے ہمارے ڈاکٹر مکین صاحب بیچارے تیاری رہتے اللہ ان کو ساتھ دیر بس ہمیشہ جماعت کا کام کرتے رہے اللہ ان کی برکت سے کام بہت چلا ابھی تو صورت کی جماعت صرف ڈاکٹر کی گودرہ گئے تھے ہم ایک دو مہینے پہلے سابر کٹھا کی جماعت پوری پوری ڈاکٹر کی جماعت اس میں کچھ لوگ پولیس وغیر ہوتے مخروض جماعت تھوڑی ہوتی اور اپنے ہاں کے مقام میں دوکٹر ہم گودرہ تو ہمارے ٹوچروں میں کام بہت لیں ہم ڈاکٹر کے بارے ہم بلکل زیرو ہے ڈاکٹر میں ہمارے بلکل کام نہیں ہے اور ہمارے ساتھوں نے ملاقات بہت کی اور دوکٹر جماعت جماعت جوہر آپ لوگ مشورہ کر امیر ساتھ کے ہماری رائے سرکیج کی مشورہ امیر ساتھ سے کل لو ہم نے بہت تقادہ رکھا تھا تو فورم آنس گزارے پیشنہ کر لیا ٹھوچر ٹھوچر تین دن دن والے کون جنو اراج کھڑے ہو جاؤ ڈاکٹر ڈاکٹر ایک دن آتے تھے ایک دن اور ایک دن میں کتنی تشکیلیں پڑھیں موکی صاحب فون نہیں کرتے جاتے روبرو ملتے تھے فون کیوں نہیں کرتے کہ روبرو میں قربانی لگتی ہے اور قربانی پر ساتھی کھڑا ہوتا ہے کہ مستقل جا کر محنت کر پیش کرو اب ایک ڈاکٹر دوکٹر کے پاس مستقل جاوے کلینک پر وہ دوکٹر نرم ہو جا رکھ تین دن والے چلے 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 والے چاگ میں لگے اللہ کام کو بڑا رہا ہے اللہ نظر بس سے اس طبقے کی افادت کرے میں ہمارا بہت بڑا بڑا اور بھی نام لکھا ساتھی کہا سے مازور ماشاءاللہ اللہ قبول کرے آئیے اور بتائیں ساتھی امیر صاحب خود بیشاری اس عمر میں چار ملے میں جا رہے اللہ قبول کرے اور ساتھی ہمت کرے جمعہ کے دن ماشاءاللہ آپ کے مرکز پر اشتماع ہوتا ہے ہوتا اگر نہیں ہوتا سب کو پتا ہے میں مکہ مزی کون آتا ہے مرکز بس سب نہ کہتے ہو تو اگر اتنا بڑا مجمع کا مرکز پر آئے تو ہمارا مرکز چھوٹا مشورہ کرنا پڑے پھر آگے گا سب گزاری کا استعمال کہاتے کرے ہمارے ڈاکٹر خضرات بھی آئے پڑھا لکھا مرکز کی استعمال بہت بڑی کا ایک اثر ہے اللہ تعالی اسی قبہ زبان سے متقلم کی زبان سے نکال گئے اور ایک گھنٹے کا بگ تفاری کرنے والے کی زندگی بدل جائے کون اراد کرتا انشاءاللہ ہم جمعہ کی زند پہنچیں گے انشاءاللہ اپنے مرکز کی استعمال مانگ جلی پک پھٹا پھٹا انکری مجھے سبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے کہا ابراہیم نے بیٹا زبا کرنا چاہتا ہو سبر کیا موسیٰ نے بھی کہتا انشاءاللہ موسیٰ سبر تو انشاءاللہ ہے اسمال والا انشاءاللہ تو ہم آئیں گے انشاءاللہ کہو سب اللہ قبل کرے اللہ لکا الحمد وکل وکل ربنا ظلم لنا تقویل لنا وکل لنا نکونا من الخاسرين لا اله الا انتا سبحان انی كنت من الظلمين یا اللہ مار اقنا حق فرما یا اللہ سیجئات وحسنا مبدل فرما یا اللہ تلا تعالو کمس نسیب فرما یا اللہ لذات عالی سون یقین زندگی مفیدا فرما اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جاؤ ہم اپنے آپ سے راضی فرما لے اے اللہ تو ہمارا بن جا تو ہمیں اپنا بنا لے لے لہا پوری امت کی مغفلت فرما امت کی جان کی مال کی عزت کی عبر کی افادت فرما امت کی پریشانی کو دور فرما لہا ہم گنے گار ہماری گناہوں کو معاف فرما مجمع تیری محبت میں آیا ہے اس مجمع کی ہم قدر نہ کر سکے مولا اس مجمع کو تیرے نام پر دنیا میں جانے وانا بنا دے تیرے نبی کی عشق کو لے کر عالم میں بسنے وانا بنا دے یا اللہ ان کی قدر کرنا ہم نصیب فرما دیں یا اللہ جو دعوت کی قدر کرتا ہے تو ان کی قدر کرتا ہے مولا یا اللہ گریبوں کو تنہیں دنیا میں پہنچا گیا تیری تیری قلمہ کی محلت کو لے کر دیر و دور دور قبول فرما دیں دعوت کی ہم سب نصیب فرما دیں ہماری جماعت ہماری جماعت کو قبول فرما دیں ایک ایک تریریت فرما دیں مولا حقیقی مربی آپی کی ذات ہے آپ اللہ بہتر دگوں کی تریریت کی ہماری بہترین تریریت فرما ہماری خوب قدر کی ہر طرح سے انہوں نے ہم کو فائدہ پہنچایا کوئی ماں کی بیٹی کو اتنا خیال لے کرتی جیتا اس بستی والوں نے جماعت کا خیال کیا ہے مولا ہم اس کے لائق نہیں تھے ہم تو گلے گھار تھے ہم نے کچھ محلت نہیں کی مولا ہمیں معاف فرما ہماری کو تائش در گزر فرما اس بستی میں خوب دین کی بنیاد ڈال دے مولا اگر مجید سے بیرون اس بستی کو پورے عالم میں جانا آسان فرما یہاں کے نوجوانوں کی فکروں کو بدل دے راتوں کے رونے والے بنا دے یا کی بچیوں کو دندار بنا دے ان کے گرگر میں دین کو داخل فرما دے بڑا نرم مجمع ہے مولا بڑا محبت مجمع ہے جماعت کو دیکھ لوگ پاگل ہوتے ہیں یہ محبت کس نے ڈالی ہے گریب اپنے گھر کو خالی کر لکھ خدمتوں کے لئے خوب برکت ان کو نصیب فرما خوب برکت ان کو نصیب فرما دین کے دعیو کو زند فرما دین جن کے ذہن نیو کے ذہن کو ساب فرما دین کی نصیب فرما دین کی محبت اور پورے عالم میں چلن آسان فرما اے اللہ ہمارے مغفرت ہمارے گروان کی مغفرت فرما والدین کی مغفرت فرما ہمارے مستو کی مغفرت فرما ہمارے year جماعت کی مغفرت فرما ہمارے مجرد کی مغفرت فرما اے اللہ اے اللہ ان کو شفاہ کاملہ دائمہ نصیب فرما ان کی عمر اکھو برکت نصیب فرما درجات کو برن فرما ان کو سفر اور کرنے کی توفیق مرحبت فرما امت قوبت نصیب فرما یہاں کے علماء اے اللہ یہاں کے حفاظ جا کے کام کرنے والوں کی ہر جگہ ہر طرح پوری پوری افادت فرما مدارس کی مقاطق کی پوری پوری افادت فرما آپس میں محبت نصیب فرما جوڑ کرنا فرما بڑوں کو چھوٹوں کی چھوٹوں کو بڑوں کی قدر کرنا آسان فرما اس طبقے کو کام لگا رہے والا بڑا لی کا طبقہ ہے سمجھدار طبقہ ہے آنکھوں میں آسو لانے والا طبقہ ہیں ان کے دل کو تول نرم کرتا ہے اس مجیبے کو اس محنت میں لگا کر اپنے فارغ وقتوں میں اور اپنے وقتوں میں سے کچھ وقت نکال کر تنہیں دین کی محنت ترین سب کو قبول کر رہا ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے کیا رحبی محمد مصطفى صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقے تو پھر ہم سب گلے گارو کی دعا کو اپنے بارگا میں قبول کرنا ربنا تقبل منا انکا انتا سبیغ العلیم وصلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد كانوا قليلا من اللیل ما يحجعون